اب جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا کیوں کیا؟ اس لئے کیا تاکہ بندوں کی آزمائش ہو اور حضرت آدم علیہ السلام کو اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بھیج رہا ہوں حضرت آدم کو زمین پر بھیجنا تھا نا لیکن پیداعش کے بعد فورا نہیں بھیجا بلکہ پہلے جنت میں رکھا شیطان سے ان کا مقابلہ کر آیا اور جب شیطان کا کچوکہ لگ گیا اور گندم یا جو کچھ بھی چیز تھی وہ کھالی شیطان کے بہکانے کے نتیجے میں اور پھر جب ندامت ہوئی اور شرمندگی ہوئی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف برزی کی ہے پریشان ہو گئے کہ کیا کروں یا غلطی تو سرزد ہو گئی مگر اب کیا کروں کچھ پتا نہیں تھا کہ کیا کروں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا کہ یہ کلمات کہو تو توبہ اور استغفار کا طریقہ سکھایا پوری عملی مشک کرائی دنیا میں جانے سے پہلے کہ جب دنیا میں جاؤ گے تو پھر یہ شیطان تمہارا دشمن ہے یہ تمہیں پریشان کرے گا تمہیں بیکائے گا تمہیں کچھوکے لگائے گا لہذا اس کا سدباب یہ ہے کہ جب کبھی کچھوکا لگائے تو یہ کہا کرو ربنا ظلمنا انفسنا با اللہم تغفر لنا بترحمنا رکنم الخاسر تو شیطان بظاہر تو ایک ایسی خبیص چیز ہے کہ اس کو بسوسے ڈالنے کی طاقت بھی دے دی گئی اس کو بہکانے کی طاقت بھی دے دی گئی اس نے بڑا چیلنج بھی دیا کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا ان کو آزموں میں مبتلا کروں گا ان کو حکم دوں گا تو یہ میرے حکم کی تعمیل کریں گے اتنے زبدستق اس کو طاقت بھی دی گئی لیکن ساتھ ہی جب زہر پیدا فرمایا تو تریاغ بھی ساتھ بتا دیا کہ یہ زہر پیدا کر دیا ہے میں نے تمہارے لیے لیکن اس زہر کا تریاغ اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے کہ اس سے زیادہ آسان کچھ نہیں ہو سکتا وہ تریاغ کیا ہے استغفار کہ یہ تریاغ ہے اور بلکہ شیطان کے جو حملے ہیں ان حملوں کے سے پہلے بھی تمہیں ایک ہتیار دے رہے اور حملوں کے بعد بھی دے رہے حملے سے پہلے کیا دے رہے کہ پناہ مانگتا کرو اینی اعوذو بھی رب رب اینی اعوذو بھی کا من حمزات الشیاطینی با رب این یحضرون با رب این یحضرون تو جب تک حملہ اس نے نہیں کیا اور اندیشہ ہے کہ حملہ کرے گا تو اس اندیشے کے وقت میں بھی تم یہ ہماری پناہ لے لیا کرو اعوذو بھی رب این یحضرون اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں کہیں ڈگ مگا رہ جاؤں کہیں میں بہک نہ جاؤں کہیں شیطان مجھ پر قابو نہ پالے تو اے اللہ مجھے محفوظ رکھ یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے حملے سے پہلے کچھو کا لگانے سے پہلے دعا کرتے رہو جب مجھ سے مانگو گے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تو ہم آنے میری دیں گے اس کو تمہارے پاس اس کو تمہارے پاس پھٹکنے میری دیں گے اگر ہم سے یہ دعا مانگی قُر ربی اعوذو بھی ابن حمزات شیاطینی وعوذو بھی ربی ان یحضرون صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ کچھو کا نہ لگائے بلکہ میرے پاس بھی نہ آئے میرے پاس بھی نہ آئے یہ دعا مانگتے رہا کرو تو کیا ہوگا کہ ہم آنے ہی نہیں دیں گے اور اگر تم کم کبھی غفلت میں مبتلا ہو گئے ہم سے پناہ مانگے بغیر ہماری پناہ لیے بغیر شیطان تم پر حملہ آورہ ہو گیا پھر دوسرا ہتھیار کیا دیا ہے استقفار تو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اس کی رحمت سے یہ بات ممکن نہیں تھی کہ ایک طاقتور دشمن پیدا فرمائیں اور اس کے مقابلے کی طاقت نہ آتا فرمائیں تو مقابلے کی طاقت یہ آتا فرما دی کہ پہلے یہ کہا کرو بعد میں یہ استقفار کیا کرو تو اگر فرض کرو کسی وقت اس نے کر بھی دیا تو یہ اس کا کچھ تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ